کل بھی بھٹو زندہ تھا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے 18 اکتوبر 2007 کو پیش آنے والے سانیہ کارساز کو پندرہ برس بید گئے مگر اس کے پسے پردہ ذمہ داروں کا تائین نہ ہونے کی وجہ سے واقعے کے زخم آج بھی تازہ ہیں سانیہ کارساز اس وقت رونما ہوا جب مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن اور پاکستان کی عظیم عوامی لیڈر محترمہ بین ازیر بھٹو شہید آٹھ سال کی خود ساختہ جلاوتنی کاٹ کر اپنے وطن واپس لوٹی تھی کچھ عرصے بعد اعلان کردہ انتخابات میں حصہ لینے کی غرض سے بے نظیر بھٹو کراچی واپس پہنچیں تو عوام کا تھاٹیں مارتا سمندر ان کے استقبال کے لیے کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا ملک بھر سے جیالے اپنی قائد کے استقبال کے لیے کافلوں کی شکل میں جمع ہونا شروع ہوئے بے پناہ رش اور ٹریفک جام کے باعث کراچی ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس تک شہید بی بی کی مختصر منزل طویل ہوتی چلی گئی بی بی کا کافلہ اپنی منزل کی جانب روان دوان تھا پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی قائد کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے جبکہ محترمہ اپنے کارکنوں کے خیر مقدمی ناروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہی تھی عوام کے جمع غفیر نے مختصر سے فاصلے کو انتہائی طویل بنا دیا تھا دن بھر کے سفر کے بعد نصف شب کے قریب جب پیپلز پارٹی کا کاروان شارع فیصل کے قریب کارساز کے مقام پر پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو بھم دماغے ہوئے جس سے جشن ماتم میں بدل گیا دماغوں کے بعد ہر طرف چینخ و پکار مج گئی ہر سو تباہی پھیل گئی اس ہولناک واقعے میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سمیت ایک سو اسی سے زائد افراد شہید جبکہ چار سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے دھماکے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین کا خصوصی ٹرک تباہ ہو گیا جبکہ کئی گاڑیاں جل کر خاخستر ہو گئیں تاہم محترمہ بینظیر بھٹو محفوظ رہی اور جان ساران بینظیر نے محترمہ کو بحفاظت ٹرک سے اتار کر دوسری گاڑی میں سوار کرایا سانہہ کارساز کے اگلے روز دختر مشرق پاکستان کی نڈر اور بہادر بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو سانہے میں شہید ہونے والے کارکنوں کا پرسہ دینے لیاری پہنچیں انہوں نے شہدہ کے لوائکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا محترمہ نے شہید اور زخمی ہونے والے کارکنوں کے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور شہدہ کے لوائکین کو امدادی چیک پیش کیے بعد ازاں محترمہ بینظیر بھٹو واقعے میں زخمی ہونے والے جیالوں کی آیادت کے لیے سیول اور جناہ اسپتال گئیں اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز کو زخمیوں کی بہترین علاج موالجے کی ہدایت کی پیپلز پارٹی اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولتی ہر سال اٹھارہ اکتوبر کو سانیہ کارساز کی یاد میں یادگار شہدہ پر پیپلز پارٹی کے قائدین رہنما اور کارکنان شم میں روشن کر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے سانیہ کارساز کے شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا آج آپ کے علم میں ہے کہ ہم شہدہ کارساز کی پندر وی برسی منا رہے ہیں اور اس برس پاکستان پیپلز پارٹی کی دیدشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے جس طرح ہر برس ہم ایک بڑا عظیم شان جلسہ آیان کرتے ہیں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مرتبہ جلسہ نہیں کریں گے بلکہ ملک کے مختلف مقامات اور مختلف شہروں میں شہیدوں کے عصال سواب کے لیے قرآن خانی ہوگی ہے قبرستانوں میں جائیں گے جہاں جہاں شہید مدفن ہیں ان کی قبروں پر دعا کریں گے اور سانیہ کارساز کے مقام پر یادگار بنائی گئی ہے اس یادگار پر حاضری دیں گے اور اسی سلسلے میں صبح ہم قبرستان بھی گئے آزم بستی میں جہاں پر ساتھ ہمارے شہیدوں کی قبریں ہیں ایک قبر چنیسر گھوٹ میں ہے اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی جن جن قبرستانوں میں شہید تکھلی ہوئیوں کی ہمارے پارٹی کے ورکروں کے داران وہاں پر جا رہے ہیں